وہ وقت ہمیں بہو بھی یاد ہے کہ جس وقت مناظر اسلام حضرت العلامہ مولانا امین صفدر اکاروی صاحب سب کے دو رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تو علامہ علی شیر حیدری صاحب مددہ ظلہم جنازے میں موجود تھے تو شاید آپ میں سے بھی کئی احباب اس جنازے میں موجود ہوں گے جنازے کے موقع پر وہاں بڑے بڑے عقابرین نے شرکت کی مولانا علی شیر حیدری صاحب کو جب دعوت دی گئی تو مولانا حیدری صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے مولانا کافی دیر مائک پہ کھڑے رہے اور سوچتے سوچتے مولانا یوں ہاتھ ہلا کر واپس چلے گئے کہ میرا دم گھٹا جا رہا ہے مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا میں کیا کہوں اور مولانا امین صفدر اکاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جست کے سر کے حصے کی جانب ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا کہ علامہ علی شیر حیدری جیسا مناظر اور وکیل اس نموس صحابہ ان کے سر کے پاس بیٹھ کر رویا کہ امین صفدر اکاروی صاحب جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو میں یہاں آیا کرتا تھا اب میں کس کے پاس جاؤں گا ان کے جانے کے بعد ایک ایسا خلا پڑا جس خلا کا پر ہونا نممکنات میں سے تھا اور ہمارے مسلک کے وہ احباب علماء دیوبند مکتبہ فکر کے وہ احباب جن سے اپنے علاقہ میں اپنے گاؤں میں اپنی بستی میں اپنی مسجد میں کسی نہ کسی علاقہ میں گستاخ صحابہ اور گستاخ امام آزم ابو حنیفہ سے جب کہیں ٹکراؤ ہوتا تو وہ پریشان ہوتے کہ پہلے تو حضرت اکاروی صاحب موجود تھے اب اس بات کا جواب کون دے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر بھی آپ کو اور مجھے مایوس نہیں کیا وہ شخصیت جو کبھی کشمیر اور افغانستان کے محاضوں پر ایک جرنیل کی مانت اپنا کردار ادا کرتی رہی میں یوں کہوں گا کہ وہ استاد المجاہدین بھی ہیں وہ امام المجاہدین بھی ہیں وہ علم و عمل کے بہر بے قرآن سمندر بھی ہیں وہ بیق وقت محاضوں کے مجاہد بھی ہیں اور وہ بیق وقت استاد القماندان بھی ہیں اور وہ اسی وقت میں ایک مناظر بھی ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے وہ محاض پر نظر آتے ہیں کبھی کشمیر میں کبھی افغانستان میں کبھی ان کا نام دفاعی محاض پر گھونٹا ہے کبھی کشمیر کے محاض پر کبھی افغانستان کے محاض پر اور اسی طرح جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ مناظرے کے میدان میں نظر آتے ہیں آج امین صفتر اکاروی کے چہرے میں آپ کے اور میرے درمیان آپ کی اور میری امید کی امن اور کرن اور سورچ اور چاند بن کر ابرنے والے آپ کے اور میرے محبوب رہنما تشریف لاتے ہیں آج کی اس بارات کے دھولا اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب آپ کے اور میرے محبوب رہنما ساتح غیر مقندیت حضرت الانلامہ مولانا الیاس گھنمن صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شانِ رسالت شانِ رسالت رہبرو رہنما آپ کی آواز ختم ہوگی ہے رہبرو رہنما حاتلہ کے رہبرو رہنما رہبرو رہنما مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر جامی القرآن جامی القرآن ناشر القرآن چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی جامی اللہ علیہ حضرت مولا الیاس دمان شاب اللہ حطر جوان 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 نہیں میں لگا لیتا کوئی بات نہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل ولي ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو عن ابی حریدت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشیر حکمہ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشیر حکمہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہے اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے شریعت کا ہے اسرار کے ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے میری سرکار کے نقش قدم میری سرکار کے نقش قدم ہے جنت کے فاصلے یہی وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے سلام اس پر کے جس نے بے قسو کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اثرار محبت جس نے سمجھا آئے سلام اس پر کے جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائن دیتا تھا سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بوکہ رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کے جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی سلام اس پر کے جس نے بھر دی جھوڑیاں فقیروں کی میرے نہائیت قابل ست احترام بزرگوں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھا ہے ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے محافل حمد اور محفل ناد تو میں اسی عنوان سے آج آپ کے سامنے گفتکو کروں گا ہر خطیب کا اپنا ذوق اور مزاج ہے میری آپ اس کو مجروری سمجھیں یا کمزوری سمجھیں کہ اسی موضوع پر گفتکو کرتا ہوں جو اشتہار پر دے دیا جائے نمبر دو میں باوجود اس کے کہ اپنے ایک کاس پر گفتکو کرتا ہوں لیکن بلانے والی کی ریایت ضرور کرتا ہوں کیونکہ مجھے قاری یاسین صاحب دامت برکاتم نے حکم دیا کہ آج کے جلسے میں تو نے حمد و ناد کے حوالے ہی سے گفتکو کرنی ہے تو میں نے کہا چلو آج دو چار بات اسی پہ کر لیں گے اس لیے کہ ہمارا تعلق اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ ہے اللہ پاک قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہو کی قبر پہ کروڑ رحمت ناظر فرمائے قاسم علوم والخیرات مولانا قاسم ننوتوی نے ایک نانار کے نیچے جو چھوٹا سا پودا اس کے نیچے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جو آج دعلم دیوبند کی صورت میں ایک عظیم یونیورسٹری بنا اس درخت کے نیچے سے ایک استاذ جس کا نام شیخ الہند محمود حسن تھا اور ایک شگر جس کا نام محمود حسن تھا پڑھنے والا بھی محمود اور پڑھانے والا بھی محمود جس نے پڑھایا اس کے نام میں بھی حمد تھا جس نے پڑھا اس کے نام میں بھی حمد تھا میرے دوستو عجیب بات یہاں کہ جس اللہ نے نبی کو بھیجا ہمارا وہ اللہ بھی قابل حمد ہے جس نبی کو اللہ نے ہمیں نبی بنا کے دیا اس کا نام بھی محمد ہے تو محمد کے لفظ کے اندر بھی حمد ہے پھر اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کے دو نام تذکرے کیے دو نام ذاتی بیان کیے باقی وصفی بیان کیے ذاتی نام جو قرآن میں اللہ نے حضور کے بیان فرمائے ان میں سے ایک نام محمد ہے اور دوسرا احمد ہے میرا اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو اور نام بھی دیتا لیکن اللہ نے نبی کے لیے نام محمد تجویز کیا اس لیے کہ اگر اللہ ہمارے نبی کو نام کریم دیتا تو کریم کا معنی ایک ہوتا اللہ نبی کو نام رحیم دیتا تو معنی ایک ہوتا اللہ نبی کو نام رعوف دیتا تو معنی ایک ہوتا اللہ نے پیغمبر کو نام محمد دیا کیوں اس لیے کہ اللہ کے کائنات میں خزانے میں اللہ کے کائنات میں اللہ کے خزانے میں ایک شخص تھا جس کا نام اللہ نے محمد تجویز کیا اور جس پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا اللہ نے اس کو سب سے آخر میں نبی بنا کے بیجا سارے اصاف کا جامعہ بنایا تو اللہ نے نام بھی وہ دیا جس میں صفت نہیں ساری صفات آگئی اگر کوئی تم سے پوچھے بھی محمد کا معنی کیا ہے تو محمد کے سارے میان کرنے معنی بیان کرنے بڑے مشکل ہیں مختصر الفاظ میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اجتماد فیہ الخصال المحمود اکلوہا کہ جس کے نام میں ساری صفتیں جمع ہو جی اس کا نام محمد ہے تو ہماری آدھی کانفرنس کا نام ہے محفل حمد و ناد ایک ہوتی ہے حمد اور ایک ہوتی ہے ناد اگرچہ لغت میں حمد اور ناد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے حمد کا معنی ہے تعریف کرنا ناد کا معنی بھی ہے تعریف کرنا لیکن ہماری آج کی زبان میں حمد و ناد میں فرق کر دیا گیا جب اللہ کی بزرگی بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں جب پیغمبر کو ساتھ بیان کی جس کو ناد کہتے ہیں میں اس پر ایک بات کہنے لگوں کبھی کبھی یوں ہوگا کہ لغت میں دو لفظوں کا معنی ایک ہوگا لیکن عرف ان کا معنی الگ کر دے گا اور جس کا معنی نغت میں ایک ہو عرف اس کے دو معنی الگ کر دیں اس میں دلیل میں لغت کو پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں دلیل میں بطور عرف کو پیش کیا جاتا ہے یہ اگر اصول ہمارے ذہن میں آجے تو شریعت کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حل ہوتے چلے جائیں گے بہت سے لوگ ان مسائل کو سمجھتا نہیں تو نتیجہ بالکل الگ نکلتا ہے میرے دوستو یاد رکھ لیں شریعت کا تین شریعت تین چیزوں کا نام ہے نمبر ایک عقائد نمبر دو مسائل اور نمبر تین اخلاق یہ تین چیزیں ملے تو شریعت بنتی ہے عقائد کو نکال لے شریعت نہیں بنتی مسائل کو نکال لے شریعت نہیں بنتی اخلاق کو نکال لے شریعت نہیں بنتی تو شریعت کے تین حصے ہیں ایک حصے کا نام عقائد ہے ایک حصے کا نام مسائل ہے اور ایک حصے کا نام اخلاق